اسلام علیکم فرینڈز ہم بنا رہے ہیں چکن شوارما جس کے لئے یہاں پہ ہمارے پاس انگریڈینٹس ہیں وینیگر، چلی سوس، سویا سوس، تکہ بوٹی مسالہ، جنجر گارلک پیسٹ، 500 گرامز چکن، یوگرٹ، ہاف باول یوگرٹ ہے اور ساتھ میں پتہ بریڈ ہے میں سب سے پہلے ایڈ کر دیا میں نے تکہ مسالہ اور یوگرٹ کو اچھے سے مکس کر کے اس کے بعد میں اس کو چکن میں ایڈ کر دوں گی اور چکن کو اچھے سے مارینیٹ کر لوں گی اچھا مسالے تو گھر کے بھی ڈالے جا سکتے ہیں لیکن تکہ مسالے کا ایک بڑا فلیور اور ایک بہت ہی مزیدار سا فلیور آتا ہے جو کہ بڑا انہینس کرتا ہے آپ کچھ بھی بناتے ہیں تو اس میں جو ہے نا بہت ہی اچھا سا فلیور آ جاتا ہے یہاں میں نے سویا سوس، چلی سوس، وینیگر سب کچھ اس میں ایڈ کیا تھا جو کہ مجھ سے مس ہو گیا کلپ تو اس کے لئے معذرت اور یہاں پہ یہ مارینیٹڈ چکن ہے اور اس کو میں نے بلکل بھی سٹے نہیں کروایا جیسے ہی میں نے اس کو مکس کیا اس کو میں نے فورا نہیں جو ہے پین میں ڈال کے اور اب میں اس کو کک کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے اس کو فائف منٹس تک سٹیم دی ہے آفٹر فائف منٹس اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ اس میں جو یوگرٹ تھا اس کا پانی ہو گیا اور چکن کا اپنا پانی جو ہے وہ جو نکلتا ہے وہ سارا آگیا اب اس کو اچھے سے ڈرائی کروانا ہے اور ڈرائی کرنے کے لئے میں تھوڑا سا اس کی جو ہے وہ ہیوٹ تیز کر دوں گی تاکہ اچھے سے جو ہے اس کے ببلز بن جائیں اور یہ جلدی جلدی سے پانی ڈرائی ہو جائے کیونکہ یہ تو بن رہا ہے بچوں کا سکول کا لنچ اور یہاں پہ ہم میں نے کچھ ویجیٹیبلز کاٹی ہیں ویجیٹیبلز میں ویسے رو ایڈ نہیں کروں گی مجھے اس کو نہ کک کر کے ایڈ کرنا ہے اور یہ پیتہ بریڈ ہے اس کو میں سا سا ٹوسٹ کر رہی ہوں ویجیٹیبلز رو اس لئے ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ بچے پھر کھاتے نہیں ہیں اس سے مکس ہو جاتی ہے کیرملائز ہو جاتی ہے ساری جتنا بھی مسالہ ہے اس کے ساتھ مکس ہو کے اور اس کا بھی فلیور ایسا ہی آتا ہے جیسے چکن کا فلیور آگیا یہ اب آلموسٹ ڈن ہو گیا ہے اب بس اس کو ہلکا سا ڈرائی کرنا ہے تاکہ یہ بلکل جو ہے وہ پانی پانی سا نہ ہو اس کے اندر اور یہ ڈرائی ڈرائی سا بن جائے یہاں پہ میں پیتہ بریڈ کو ٹوسٹ کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سا ٹوسٹ کریں گے تاکہ اس میں کچھا کچھا سا فلیور نہ آئے بلکہ جب بھی اس کو ہم لو فلیم پہ اچھا سا ٹوسٹ کرتے ہیں براؤن براؤن کرتے ہیں تو اس کی بہت ہی اچھی ایک بریڈ کی نا فریننس آتی ہے بڑی اچھی سی شوارما بریڈ کی ہے بڑی اچھی سی جو ہے وہ خوشبو آنے لگ جاتی ہے بچے بہت لائک کرتے ہیں اس کو اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آلموسٹ 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 ڈن ہے اس کو تھوڑا سا میں ہیٹ تیز کر کے اور زیادہ ڈرائی کر لوں گی تاکہ جلدی جلدی سے اس کا یہ کام ختم ہو جائے اور ہم نیکس ٹیپ کی طرف آئیں ہم اس کو جو ہے وہ شوارما کی فارم میں لے کر آئیں اب میں نے ایک شوارما بنا لیا تھا کیونکہ بچوں کو جلدی تھی ان کا بریک فست دینا تھا ان کو جلدی جلدی سے بریک فست کروایا ہے اور اب میں ساتھ ساتھ اس کو اسیمبل کرتی جاؤں گی اور اسیمبل کرنے کے بعد ان کے لانچ باکس میں ریڈی کروں گی یہاں پہ میں آپ کے سامنے یہ ایک شوارما بریڈ لے رہی ہوں یہ پیتہ بریڈ ہے بسیکلی اور اس کے اوپر اب میں اپلائے کروں گی مائنیز اور یہ گارلک والی مائنیز ہیں میو گارلک ہے یہ میں نے اچھے سے اس کو میں جو ہے وہ سپریڈ آوٹ کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس پہ لگاؤں گی کیچپ کیچپ میں نے سیمبل والی لی ہے کیونکہ میں نے تکہ مسالہ اور بلیک پیپر کافی ڈالا ہوا چکن میں تو میں نہیں چاہتی کہ بچوں کو بہت زیادہ سپائسی لگے یہاں پہ ان کو میں نے دونوں چیزوں کو اچھے سے سپریڈ کر لیا ہے سپریڈ کرنے کے بعد اب میں یہ جو چکن ہے اس کو میں آرام سے اس کے اوپر سٹے کرواؤں گی اور یہ دیکھ لیں کہ اس طرح ہاں سے ساتھ ساتھ وجیز بھی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ چکن بھی جا رہا ہے اچھے سے مکس ہو گیا اور اس کو درمیان میں کر کے اور اس کو اچھے سے سوفٹ ہینڈ سے بالکل آپ نے فولڈ کرنا ہے اس کو بالکل بھی آپ نے تھوڑا زور نہیں لگانا ورنہ یہ پھٹ سکتی ہے تو اب یہاں پہ ہم اس کو بٹر پیپر سے اچھے سے ریپ کر لیں گے تاکہ سیکیور ہو جائے بچےوں کے لئے کمفرٹیبل ہو کھانے کے لئے ہینڈلنگ کرنا ان کے لئے آسان ہو جائے اور وہ ایزیلی جس وقت مرضی چاہیں اپنے بریک ٹائم میں آرام سے اس کو انجوائی کریں گھر پہ بھی ہیں تو آپ اسی طرح بنا کے دیں تاکہ مسالہ وغیرہ ویسٹ نہ ہو بچےوں کے ہاتھ وغیرہ گندے نہ ہو اب یہاں پہ میں دوسرا بنا رہی ہوں اس کا بھی وہی پروسیجر ہے اور اس کو بھی ہم اسی طریقے سے بنائیں گے اچھا یہ چیز ہوتی ہے کہ بچے نا یہ چیزیں لائک بہت کرتے ہیں سکول لنچ میں اگر آپ اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں تو بچے بہت خوش ہو کر کھاتے ہیں ورنہ ایک کینٹین کی ان کو ایک اٹریکشن ہی لگتی ہے کہ نہیں وہاں سے رول مل رہا ہے وہاں سے مطلب کھائیں اچھی بات ہے لیکن وہ چیزیں نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہیلڈی نہیں ہیں بچوں کے لئے تو میں پریفر کرتی ہوں کہ نہیں جو چیز میں گھر پہ بناتی ہوں نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ کیونکہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہے تو یہ ذرا ہیلڈی ہے یہ بچوں کے لئے اچھی رہے گی اور بچے ماشاءاللہ شوق سے بھی بہت کھاتے ہیں اس وجہ سے میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ چلو میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں براونی ہوگی اور یہ جو چیزیں ہیں یہ میں کر دوں میں ان کو بیکری کے آئیٹمز بھی دیتی ہوں سم ٹائمز ونسی نا ویک میں ان کو بیکری کے آئیٹمز بھی دے دیتی ہوں تاکہ ان کی ایک اٹریکشن رے لنچ باکس کی طرف نا لیکن یہ ہوتا ہے کہ میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں موسلی گھر پہ خود کک کروں اور ان کو اچھے سے صاف ستھے طریقے سے پیک کر کے ان کو دوں تاکہ وہ انجوائے کریں اور ہیلڈی بھی ہو اور کیونکہ بچوں کی ہیلڈھ کا خیال تو ہم نے خود رکھنا ہے اور یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی تیار ہو گیا ماشاءاللہ سے اور یہ جی تھا آج کا ولاغ آپ نے سب نے اس کو پسند کیا ہوگا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ